وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا دیا اللہ نے تھا تو بسیکلی تو ہم مقروض ہیں اس کے لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے حالانکہ مقروض ہم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری قدر دانی کرتا ہوں کہ تم نے محنت سے کم آیا تو میری راہ میں خرچ کرو میں قیامت والے دن تمہیں سات سو گناہ تک کر کے لوٹاؤں گا یہ کرز ہے میرے ذمہ اور وہ اس کے دیئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سر وعلانیہ پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی پوشیدہ طور پر تو سمجھ آتا ہے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتا نہ چلے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا یہ سمجھ آنے والی چیز ہے علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے بسہ اوقات علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی لوگوں کے لئے ترغیب کا باعث ہو جاتا ہے جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے تو پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اس طرح کی غربت تھی آپ سوچ نہیں سکتے جناب یہ آپ کو جو جھگیوں میں نینے والے لوگ نظر آتے ہیں نا پاکستان میں جن کے پر آپ ترس کھا رہے ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو بہت امیر ہیں لیکن جو واقعی جنون غریب لوگ ہیں ان کے بچوں کی جو آپ حالت دیکھتے ہیں یہ پھر بھی عرب کے لوگوں سے بہتر ہے جو ان میں غربت والا معاملہ تھا کئی کئی دن کے فاقے پتے کھا کے گزارہ کرنا اور ٹائلٹ جانا تو مینگنیو والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جو بکریوں کے ساتھ کئی کئی دن کے فاقے یہ آپ کو اگر چیز نہ نہ پتا تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جو نبی الاسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بات تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مروگے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے عربیوں کو تو آپ سمجھیں دنیا میں اللہ نے جنت دے دی نا دو وقت کی روٹی کے محتاج تھے وہ لوگ اور رومنز اور پرشینز کے خزانے ان کے پاس آ گئے جا کے کلوں میں اور اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں امپائر کے اوپر جا کے وہ ویٹ گئے ہیں اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والے لوگ غربت کا حالہ آپ دیکھ لیں غزبہ تبوک بلکل نبیل اسلام کی فات سے کچھ عرصہ پہلے ہو گئے ادھر بھی سارے لوگ کے پاس سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے سواری کتنی کو مہنگی چیز ہے کوئی گاڑی نہیں تھی لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بھی ایک اشہو تھا تو یہ غربت والا معاملہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رز کھول دیا تو اب اعلانیاں اس لیے کرنا پڑتا ہے وہ غریب لوگ جو میں مسلم شیفی حدیث بیان کر رہا تھا چہرے کا رنگ فاک ہے لوگوں کا بھوک کے اثار صحابہ کہہ رہے ہیں ان سے نظر آ رہے ہیں کپڑے بھی پورے نہیں بدن کے اوپر کسی نے تعمت باندھی ہوئی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے کسی کے کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے اب ایک قبیلہ مسلمان ہو کے آگیا ہے اب جو ٹیم لیڈر ہے زہر ہے اس کی کیا حالت ہوگی نبیل اسلام نے جب دیکھا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیز ناگوار جب گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے اور جب آپ خوش ہوتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کا موڈ آف یعنی آپ بلکل کلیر سلیٹ تھے نبیل اسلام اپنے ایکسپریشنز کٹرول نہیں کر سکتے تھے جو کچھ تھا وہ آپ کے چہرے میں نظر آ جاتا تھا صحابہ کہتے ہیں نبیل اسلام کا چہرہ جو ہے وہ غم کے مارے بلکل آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا سپیشل ممبر لگوایا نماز کے بعد اور کہہ نماز کے بعد کیسے نہ نہیں جانا آپ الاسلام نے پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو خواہ ایک خجور ہی صدقہ کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو خواہ ایک خجور کے ذریعے آگ اور اپنے ذریعان اوٹ قائم کر لو ایک خجور بھی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو اب اپیل بھی جن سے کر رہے ہیں وہ بھی پچارے غریب ہی ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ ہیں تو ترقیب دلائی تو ایک انساری صحابی اٹھے حمد کی گھر گئے اور سارا سمان اٹھا گے لے ایک بورے میں بند کر کے مشکل سے وہ بورہ اٹھایا گھسٹے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں اور لاکہ نبی الرسلام کے سامنے رکھ دیا بس اکیلہ وہ بارش کا کترہ ایک منہ بنا ہے یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلانیاں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اب جب اس نے یہ کیا اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچارے کی کوئی مالی حالت ہی نہیں تھی یہ تو سب کچھ جو کچھ تھا وہ بھی لے آیا ہے پھر دوسرا اٹھا تیسرا اٹھا یوں کرتے کرتے مسلم شیف کے الفاظ ہیں مسجد نبوی کسین جو ہے وہ بھار گیا ساز و سمان سے پھر نبی الرسلام بلا بلا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج اور جیسے تلوار چمکتی ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کا موڈ آف تھا تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ وہ اثار دیکھیں پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان ساروں کا سواب اس پہلے مندے کو ہوگا لیکن جو چلنے والے ہیں ان کے سواب میں بھی کمی نہیں آئے گی وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار وہ پہلے ہی لے گیا اور پہ کچھ نہیں ملا حضور نے کہا اس کا اپنی جگہ سواب رہے گا ہر بندے کا لیکن کولیکٹیو سواب اس بارش کے پہلے کترے گوں ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کے ووال میں تو کمی نہیں ہوگی لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا سب کا ووال اس اکیلے کے اوپر بھی عذاب کی شکل میں آئے گا جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے تو قابیل کو بھی اس کا عذاب مہنچتا ہے کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے یہ قتل کا آغاز کیا یہ بیدت شروع کی تھی تو اس حدیث کے اندر سنتا حسنتا اسلام میں اچھا طریقہ اور سنتا سیئتا اور اسلام میں برا طریقہ یہ اچھی بیدت اور بری بیدت نہیں ہے اچھا طریقہ طریقہ یہ کہ جو چیز اپنی اصل میں ہے اس کو منیجبل فارم سے آگے لے کے چلنا مثلا قرآن و حدیث اصل ہے اس کو پرنٹ کر دینا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آنا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے لیکن ویڈیو میں بیان قرآن ہی کرنا ہے سٹوری نہیں سنانی امام بخاری امام مسلم نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا کہ ریٹن فارم میں اس طرح اپنی کو کتابیں دے کے جاتے انہوں نے سنت کے ذریعے دین ٹرانسفر کیا کیونکہ اکثر لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام اگر قرآن کے ایک ہزار نسخیں لکھوا بھی دیتے تو کس کام کے جن کے لئے لکھوا رہے تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے چاند ایک لوگ تھے جو قاتبینے وہی ہیں اس زمانے میں یہ رواج ہی نہیں ہوتا تھا لوگ زمانی چیزوں کو یاد رکھتے تھے اچھا اور اس سے اگلی بات کاغذ کوئی نہیں تھا چودہ سو سال پہلے ہے ایک قرآن کے نسخیں کے لئے آپ کو اتنی جگہ چاہیے پتوں کے اوپر چمڑے کے اوپر اگر یہ اب یہ جو آٹھ سو صفوں کا قرآن میں نے رکھا ہے یہ آٹھ سو کر چمڑے کے صفے ہوں تو ایک سپارہ میں لے کے آگر اس ٹیبل کے اوپر رکھوں گا تو اتنا موٹا بن جائے گا تو مجھے بتائیں لوگوں کو تو ایک ایک کمرہ مقصود کرنا پڑنا تھا مصف رکھنے کے لئے اور وہ غریب لوگ جو ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی تو یہ پوسیبل ہی نہیں تھا نہ کاغذ تھا کہ اس لئے کریمنگ چلتی تھی زمانی لیکن امام بخاری امام مسلم کے زمانے میں دو ڈائیسو سال گزر چکے پھر آستہ آستہ انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی کہ اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے تو انہوں نے منیجیبل فارم میں حدیثیں وہی جمع کی ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کی ہے گھڑی کے ذریعے نماز کی ٹائمینگ کو سیٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے نماز اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں حج کے لئے جانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے حج کا وہی طریقہ رہے گا سات چکر آپ کو توافہ کعبہ کے کاٹنے ہیں صفہ مروہ میں ہی صحیح کرنی ہے اس کو نہیں آپ بدل سکتے مسجد میں کالین بچھانا اچھا طریقہ ہے نماز اس پہ آپ نے سنت کے مطابق ہی پڑھنی ہے یہ جو مثالیں دیتے ہیں اپنی بدتوں کے لئے کالین آگے مسجد میں یہ دین میں نہیں کوئی چیز داخل ہوئی یہ دین کو سپورٹیو اچھے طریقے ہیں دین میں تب ہے جب آپ نمازِ غوثیہ پڑھنی شروع کر دیں گے اور بغداد کی طرف گیارہ قدم چلیں گے یہ ہے بدت یہ دین کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے اس کے پر ہم فتوے لگائیں گے بلکہ یہ بدت کیا ہے تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے تو یہ یعنی وہ چیز ہے جو ایک اچھا طریقہ اور بڑے طریقے میں فرق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی کرتے ہیں وَيَذْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا اور وہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کر کے دھوتے رہتے ہیں یعنی گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ مسلم شریف میں عدیث ہے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر قبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور قبیرہ گناہ سے مراد ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑ نہیں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس سے بچے ہیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے ماف کر دیتا ہے اولائکہ لہم عقبتدار ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت میں راحت والا معاملہ ہونے والا ہے